تو یہ دیکھو ہمارے کوکتے اچھی طریقے سے پانی میں اس ٹائم اُبل رہا ہے چلی ہم کوکتے کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے کوکتے بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھو جی اس کی گریپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورس لیکم بیک تور چنل مسکوان فورد فیوجن چلی آج کا ویڈیو سٹرارٹ کرتے ہیں آج ہم نے مٹن کی ایک سپیشل رسیپی آپ سے شیئر کرنی ہے جو ہم سب کی فیوریٹ ہے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنی رہے اور اگر آپ چنل پہ پہلی بار ہو تک چنل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں بیل ہے اس کو بھی پریس کریں اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے تو وہاں پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمیٹس میں ضرور آپ نہیں رائے دیں ہماری ویڈیوز کے متعلق تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا ہے مٹن ایک کیجی یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ ہم نے گرم پانی سے اچھے سے دویا تو چلی اس کو ہم نے اچھے سے کوٹ لینا ہے آپ فوڈ پروسیسر میں بھی یہ پروسیس کر سکتے ہو تو ہم نے مکسی جار لیا ہوگا ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مکسی جار اس میں ہم بسم اللہ کر کے میٹ کو ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر ہے تو اس میں سارا جائے گا ایک ہی بار لیکن ہماری پاس مکسی جار میں ہم کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے میٹ ہم نے ایڈ کر دیا مٹن اب ہم ڈالتے ہیں سالٹ بسم اللہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ اپ ایڈ کریں ساتھ میں ڈالتا ہے ہلوڑی اس کے بعد ایڈ چلی پاوڈر یہ بھی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپ ایڈ کریں اس کے بعد زیرہ ایک سپون اس کے بعد میٹ مسالہ مکسی مسالہ جس میں دال چینی الائچی سب کچھ مسالہ مکس ہے اس کے بعد ہے کورینڈر پاوڈر ایک سپون اب ہم نے لیا ہے بڑی الائچی یہ دیکھ سکتے ہو بڑی الائچی کا بیٹ جو ہوتا ہے وہ لیا ہے اس کو بھی مسالہ گر کے ایڈ کرتے ہیں یہ ہے جی بیسن بیسن کرتے ہیں میں آپ کو آج سکھاؤں گی آپ فاسٹلی گھر پہ کوفتے سے بنائیں گے جو ہمارا دنبار کا کام ہوتا ہے وہ ہم بہت ایزی نکی سے بنائیں گے وہ پروسس مجھے آپ آپ سے شیئر کرنے اب ہم نے لے لیا ہے پیاز کچھ یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ آپ کورینڈر یہاں پہ آپ منٹ یہ بھی یوز کر سکتے ہو اب ہم اس کو ڈک لیتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا ہم نے ایک راؤنٹ دے دیا اب ہم اس کو گارلک ایڈ کرتے ہیں اور ایک ایک انڈہ یوگ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اب ہم پھر اس کو گرینڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھا بھی ورس یہ وہ مکسٹر ہے جو ہم نے مکسٹر میں تیار کیا ہے اب اس کے بعد جو ہم اوکھلی میں بناتے ہیں جس کو ہم کشمیر میں وفل کہتے ہیں اس میں بھی تیار ہو جائے گا سیم ایسا ہی جیسے ہم نے مکسٹر میں بنایا ہے یہ ہماری کشمیری میں جس کو ہم مست کہتے ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہے کیمہ بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے پھر گرینڈ کر کے مکسٹر میں گرینڈ کر کے اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریز کیا تھا فریز میں رکھا تھا تو اس کے بعد دیکھو آپ اس کے کنڈیشن یہ ہے ابھی کی تو چلی اب ہم نیکسٹرپ کرتے ہیں اس کا اور پین میں ہم کرتے ہیں جی وارٹر ایڈ بسم اللہ اس کو ہم نے اچھے سے بوائل کرنا ہے پہلے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ پانی جو اچھی طریقے سے اُبل چکا ہے تو اب ہم نے اس کے بنانے لے بسم اللہ ہم بالز بنائیں گے کیونکہ کوکتے جو ہوتے ہیں وہ بالز کی شکل میں ہوتے ہیں اس طریقے سے اب ہم اس کو کوکتے کی شکل دیں گے اس طریقے سے کوکتے ہم بنائیں گے بالکل ریسٹران سٹائل ہے یہ وازوان سٹائل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو اس میں کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرہ ڈالے ہیں جو وازوان والے رستوں میں نہیں ڈلتا ہے جیسے کی پیاز ہو گیا یہ دیکھو کچھ بولز ہم نے بنائے ہیں اب ہم ان کو آپ پھرائی بھی کر سکتے ہو ڈریکٹر لیکن پہلے ہم بسم اللہ کر کے اس کو پہلے اس گرم پانی میں اُبالیں گے یہاں سے ہم ایک ایک گنا کے اگن ایڈ کریں گے تو یہ دیکھو ہمارے کوکتے اچھی طریقے سے پانی میں اس ٹائم اُبال رہے ہیں تھوڑا ٹائم ان کو اور اُبالتے ہیں اس کے بعد نکالتے ہیں تو یہ دیکھو جی ویورس ہماری کوکتے وائل ہو چکے ہیں اور یہ پک بھی چکے ہیں تو اب ہم ان کو پانی سے نکال دیں گے بسم اللہ یہ دیکھو جی کتنے خوبصورت کوکتے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو چیلین کو پانی سے نکالتے ہیں آپ پانی میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کو ڈریکٹر فرائی بھی کر سکتے ہو لیکن اگر ٹائم ہے تو اچھا بیٹر رہتا ہے آپ تھوڑا ٹائم ان کو اس طریقے سے پانی میں اُبالیں گے اب ہم نے پھر سے پین لے لی اب ہم اس میں کرتا ہے جی مسترد اوائل اور مسترد اوائل ہی کشمیری کوکنگ میں بیٹر رہتی ہے اب سب بیانتے ہو تو ویورس اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو چیلین کو اپنے کو فرائی کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ ان کو اپنے اوائل میار کر دی اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں دو چار منٹ لگیں گے ان کو فرائی کرنے میں اچھے سے فرائی کرنے ہیں اور بالکل اس کو آپ ریج رکھے گا میڈیم انڈکشن ہو جو میڈیم پر رکھے گا گیا سو میڈیم پر رکھے گا کیا کہ جب ہم میڈیم پر رکھتے ہیں تو یہ اندر باہر اکو جو فرائی ہو جائیں گے اگر ہم اس کو رکھیں گے ہائی پر تو یہ اوپر سے ہی کشپی ہو جائیں گے اندر سے کچے رہ جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر باہر سے فرائی ہو جائیں گے تو چلے ویورس چک کرتے ہیں واو ماشاءاللہ یہ دیکھو نائد کچے ٹھائی ہو چکے ہم اس کو بڑیا اچھا ٹھائی ہو چکے ہیں دلکل وہ اس کی بڑیا جہائی سے کچے ہیں حسین کو names tight جب کچے جائیں گے جس کی طریقہ اچھا صدقائی ہو چکے ہیں اندرaines کی쪽 پر رکھتے ہیں اگر نید کی حیامل رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں اس طرق پر میں ب consequently اچھے سے کچے فرائی ہو چکے ہیں بلکل دیمی آج پیج کو فرائی کرنا ہے تو اگر آپ تب تک چنل پر نئے ہو تو پلید چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل پر بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی وہ نوٹفکیشن آپ سے ہماری سکت نہ ہو جائے اور سارے ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو فری میں مل جائے اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمیٹس میں آپ نے رائز ضرور دیجئے گا تو یہ دیکھوئے ویڈیوز ہمارے سارے گوپتے پھائی ہو چکی ہیں گوپتے کتنا بڑی آسا کلار آ چکا ہے تو چلی اب ہم نیکسٹ پرس کرتے ہیں تیل ہم نے آدھا اس سے نکال دیا ہے تھوڑا رہ گیا ہے اس میں ہم کرتے ہیں کھڑے مسالے یہ ہے کچھ لائچی ہے بڑی بلیک لائچی گرین ملائچی دالچینی کے کچھ ٹکڑے اور کچھ لونگ ہیں اس کے بعد ہم نے پیاز دو بڑے کٹ کر کے رکھے ہیں ان کو بھی ہم اس میں لگا کر کے آئل کرتے ہیں اور ان کا سچے جسٹھائی کرتے ہیں پیاز کو ہم ہلکا سپھائی کرتے ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں اس میں دورنا تیسٹ آ جائے تو آپ کو پیاز کو ہلکا سپھائی کرنا ہے جدہ گولڈن براؤن کھنے کے ضرور میں ہے کفتے کے لیے ہم مسالہ ریلی کر رہے ہیں سالٹ آئل کرتے ہیں تاکہ پیاز دیو ہے جلدی سے سالٹ آئل کرتے ہیں یہاں پہ چھوڑے سک گولڈن کے کچھ لوج اس کو چاپ کر کے گولڈن کے کچھ لوج اگر آپ کو نہیں ہے کچھ لوجہ تو آپ گولڈن کے کچھ لوجہ بھی اہل کرتے ہیں ایک بریہ رسیٹی ہے اور ہماری کشمیر کی اچھائیمت رسیٹی ہے آپ سب جانتے ہیں کفتے ہیں بہت جدہ پاسند ہیں کشمیری وازوان سٹائل رسیٹی کشمیری وازوان سٹائل رسیٹی سالٹ آئل کرتے ہیں چیز ہمارا اچھی سے سوٹ ہو چکا ہے بس اتنا ہمیں سوٹ ہے چاہیے اسے زیادہ فرائنی نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لیے تمیٹو کیوری یہ ہوم میٹو کیوری ہے اس کو ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کرتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا تائم ہم اس کریں گے مسالوں کے ساتھ یہ ہم پہ تھوڑا سال جیرا پیسٹ کے لیے اس کو ہم مسال کے اس طریقے سے ایڈ کریں گے اور تھوڑا سال سال بھی اس کو بھی ہم مسال دیتے ہیں اسے بڑے پیسٹ آ جائے گا اس سالس پیسٹ کے لیے آپ ضرور ایڈ کریں گے اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ اس کو اچھے کے سائے کرنا ہے اس کے بعد جی ڈالے گا ہمارا یہاں آٹا مری پاوڈر اس کے بعد کشمیری رچلی پاوڈر پیسٹ کے اقوارڈن اس کو ایڈ کریں کم زیادہ جی کر سکتے ہوا یہ ہے گرم مسالہ مکس مسالہ اس کے بعد ہم مسالوں کو پیسٹ کے سائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کرتے ہیں پانی کو ایڈ گریوی کے ساتھ سے آپ کو کتنی گریوی چاہیے کوپتے میں اسی حساب سے آپ کو پانی ایڈ کیجئے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو اس سے تھوڑی زیادہ کیجئے اگر آپ کم کرنا چاہوگے تو پانی تھوڑا کم کیجئے ہمیں اتنی چاہیے تو ہم اتنا پانی اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو ڈک لیتے ہیں اور اچھا سا ایک اوبال آتے ہیں یہ دیکھو جی یہ مسالہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم کوپتے اٹھائیں گے بسم اللہ کر کے ایڈ کریں گے اور ان کو تھوڑا ٹائم اس میں کوپ کریں گے ان کو ہم تھوڑا ٹائم کوپ کریں گے تاکہ اچھے سے ساٹ ہو جائے اور ریڈی ہو جائیں گے بسم اللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے کوپتے بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھو جی اس کی گریو بھی کتنی بڑیاں سی بڑیاں ہو چکی ہے اچھی سے ٹھک ہو چکی ہے جیسے ہمیں چاہیے اور کوپتے بھی اچھی سے ہمارے ساٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بڑیاں ہمارے کوپتے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو سوڑ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو آرام سے سکواب چاول کے ساتھ سو کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ سو کر سکتے ہیں یہ ہماری کشمیر کی شان ہے تو چلے ان کو سو کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو میں یہی پر انڈ کرتی ہوں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you for watching